بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس آج ہم اپنا نیا لیسن لیسن نمبر نائن سٹارٹ کرنے لگے آل از ناٹ لاؤسٹ یعنی اس کا مطلب ہے محنت رائے گا نہیں جاتی تو توجہ کے ساتھ اس کو دیکھئے گا کہتا ہے اٹواز بیگنگ یہ آغاز تھا بیگنگ آغاز سٹارٹ کومنسمنٹ آن سیٹ آؤٹسٹ آغاز یہ جیرنٹ کے طور پر یہاں پر آ رہا ہے بطور نرس یہ میرے پیشے کا آغاز تھا میں نے کام کیا اندھی انٹینسیف کیئر یونٹ انتہائی نگداشت مرکز میں اف نیورولوجی وارڈ ذہنی امراض کی انٹینسیف کیئر یونٹ آئی سی او ایک ہسپیٹل کے اندھ سپیشل وارڈ ہوتا ہے جہاں پر ان پیشنٹس کو رکھا جاتا ہے جن کی کنڈیشن انتہائی کرٹیکل ہوتی ہے کہتی ہے کہ میں ذہنی امراض کی انتہائی نگداشت مرکز میں کام کرتی تھی ایدھا ینگ پروفیشنل پروفیشنل پیشاور سپیشلسٹ ایکسپرٹ ینگ یہاں پر ایڈجیکٹیو آئے ایزا ینگ پروفیشنل بطور نوجوان پیشاور ای ویسٹ میری خواہش ہوتی تو سیو دہ ورڈ کہ میں دنیا کو بچاؤں بطور نوجوان پیشاور میری دنیا کو بچانے کی خواہش ہوتی ایواز ایکسائٹیڈ میں پرجوش ہو جاتی ایکسائٹیڈ پرجوش ہو جانا ایگر کین انترزیسٹک نیکشیر تو سی دیکھ کر تو سی یہاں پر ایز انفینیٹیو استعمال ہو رہا ہے اس کو آپ دیکھ یاد رکھیں گے تو سی دیکھ کر پیشنٹس مریضوں کو میکنگ کوئک ریکاوریز تیزی سے سہتیاب ہوتا ہوا فرم ڈیویسٹیٹنگ ایکسیڈنٹس تباہ کن ہاتھ ساتھ سے یٹ تاہم یٹ یہاں پر ایز کنجکشن آ رہا ہے سباڈنیٹنگ کنجکشن یٹ آئیواز پین تاہم مجھے دکھ ہوتا نرس دیکھ بھال کر کے نرس دیکھ بھال کرنا دیکھ بھال کر کے دوز ان کی جو مبتلا ہوتے ایکیوٹ ایکیوٹ میں شدید سیریس ویر کریٹیکل نیورولوجیکل ڈیسارڈر ذہنی خرابی میں یعنی ذہنی بیواری میں یعنی حادثے کے دوران یا کسی بھی وجہ سے جن کو دماغی طور پر زیادہ بیماری میں مبتلا ہوتے ترجمہ اکٹھا بنے گا کہ مجھے ان مریضوں کی دیکھ بال کر کے دکھ ہوتا جو شدید ذہنی بیماری میں مبتلا ہوتے ایک دن سٹیننگ ایڈ دی بیڈ سائیڈ اف ینگ بس ایکشیڈنٹ ایک دن میں ایک نوجوان بس حادثہ کی شکار مریضہ کے بستر کے ساتھ کھڑی تھی ایک جانب کھڑی تھی میں نے سوچا کیا یہ بلکل صحتیاب ہو جائے گی ایز ایدر دوسروں کی طرح ایک دن ایک نوجوان بس حادثہ کی شکار مریضہ کے بستر کے ساتھ کھڑی میں سوچ رہی تھی کہ کیا یہ باقی دوسرے لوگوں کی طرح صحتیاب ہو پائے گی ہیرا ہیڈ رسیوڈ ہیرا کو آئے تھے سویر شدید بیڈ میچر ٹیری بل ہیڈ اینڈ سپیل انجریز سر اور ریڈ کی ہڈی کے زخم ایز شیواز ہٹ جب وہ ٹکرا گئی تھی بائی از سپیڈنگ بس ایک تیز رفتار بس سے وائل کروسنگ آ بیزی روڈ جب وہ ایک مصروف شہرہ عبور کر رہی تھی ہیرا کو سر اور ریڈ کی ہڈی کے زخم آئے تھے جب وہ مصروف شہرہ عبور کرتے ہوئے ایک تیز رفتار بس سے ٹکرا گئی تھی اور اسے کئی ورزشے کروانے کی کوشش کی اور اسے کئی ورزشے کروانے کی کوشش کی برٹ ناکام رہی all in when in when ناکام ہو جانا بے سود ڈیوزلیس ineفیکٹیف فوٹلیس میں نے اس کے تقریبا مردہ بازوں کو ہاتھوں میں لیا اور اسے کئی ورزشے کروانے کی کوشش کی مگر ناکام رہی also i made her younger sister میں نے اس کی چھوٹی بہن کو بھی بلایا to come to talk to her کہ آئے اور اس سے بات کرے thinking سوچتے ہوئے that wise of near and dear near and dear عزیز رشتدار wise of near and dear عزیز رشتدار کی آواز one might activate her nearly dead neuron کہ تقریبا اس کے مردہ خلیوں کو متحرک کر سکتی تھی میں نے یہ سوچ کر کے کسی عزیز رشتدار کی آواز اس کے تقریبا مردہ اصحاب کو متحرک کر سکتی ہے اس کی بہن کو بلایا کہ آئے اور اس سے بات کرے she could see but not talk وہ دیکھ سکتی تھی مگر بات نہیں کر سکتی تھی her eyes short certain helplessness اس کی آنکھوں سے خاص قسم کی بے بسی دکھائی دیتی تھی i could read her mind through her eyes میں اس کی آنکھوں سے اس کے دماغ کو اس کے ذہن کو اس کی سوچ کو پڑ سکتی تھی she wanted to say وہ کہنا چاہتی تھی please help me براہ کرم میری مدد کریں شاید وہ کہنا چاہتی تھی کہ براہ کرم میری مدد کریں ریئر شورنٹس یہاں تک آپ نے اس کو لکھنا ہے یاد کرنا ہے اس کے سرانو بھی یاد کرنے یا دو questions آئے ہیں انوارشوں موجود ہیں ان کے answers بھی آپ نے لکھنے ہیں next video کے ساتھ پھر آزر ہوں گے بہت شکریہ